اسلام علیکم اچھا جی یہ کورس سیلیکشن کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے آپ کے پاس ڈیٹیل سے جنہوں نے کر لی ہے یا نہیں کی جو بھی جس سمسٹر میں بھی ہے سب کے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے پاس جی لازمی دیکھ لیں آپ کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں کورس سیلیکشن سے ریلیمیٹ یا سرڈی سی ریلیمیٹ تو اس میں بڑی ہیلپفول ہوگی آپ کے لیے ویڈیو سب سے پہلے فیکلٹیز میں آپ جائیں نا یہ ویڈیو کی سائی� فیکلٹیز میں آپ جاتے ہیں ڈیفرنٹ دی ہوتی ہیں یہاں پہ جی آرٹس فیکلٹی آف آرٹ میں اگر آپ جائیں تو جو پروگرام فیکلٹی آف آرٹس کے ہیں وہ سارے یہاں پہ دی ہوتے ہیں جیسے ایک نومک ہے ماس کمینکیشن سائکالوجی انگلیش تو ہر ایک کے سبجیکٹ یہاں پہ دی ہوتے ہیں اب کوئی بھی آپ پروگرام اپنا کھولتے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایڈکیشن کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کا پروگرام ہے وہ کس فیکلٹی کا ہے تو یہا یہاں سے آپ جا کے اپنی فیکلٹی دیکھ سکتے ہیں اب ہم فیکلٹی آف سی ایس ایس ایڈ آئی ٹی پہ چلے جاتے ہیں فرز کریں ہیں یہاں پی ایم جا کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں صرف ایک پروگرام پہ بتا رہا ہوں آپ نے سب پروگرام کی ڈیٹیل یہاں سے دیکھ لینی ہے ہر ایک کی یہاں پہ given ہے جتنے بھی پروگرام ہیں ہم سب کی آپ کے پاس ایک تو ان کا انٹرڈکشن دیا ہوتا ہے یہ پروگرام ہے کیا اس کے objective کیا کہیں یہ بیسیکلی کسی بنایا گیا اس کی eligibility criteria کیا ہے وہ یہاں پہ define ہوتا ہے 12 year education والوں کا الگ ہے 14 year کا الگ ہے دونوں یہاں پہ دیوئی ہیں course exemption اس میں allow ہے یا نہیں مطلب جو بی اے یا بی ایس ای کے بعد اس پروگرام میں داخلہ لینے چاہے تو لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا تو یہ course exemption ہے duration اس کا ہے وہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مین چیز آپ کی جو ہے وہ ہے study scheme study scheme میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس نے تمام سبجیکٹ دی ہوتے ہیں یہ اہم چیز آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ ایک چیز missing کر جاتے ہیں یہ pre-requisite کوئی سبجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں عام الفاظ میں تو اسے ایک آپ شرط کہہ سکتے ہیں وہ یہ کسی سبجیکٹ کے لیے کوئی compulsory سبجیکٹ تو نہیں ہے یہ جو پہلے سبجیکٹ آپ نے دیکھے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں آ رہا دوسرے سمسٹر میں آپ جیسے ہی جائیں pre-requisite میں آپ دیکھیں دو کتابیں آ رہی ہیں اس english 201 ہے اب 101 pre-requisite ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کی کلیر ہوگی تب ہی آپ جسے کہیں یہ کتاب سیلیکٹ کر پائیں گے کوئی سیلیکشن سے جیسے آپ دیکھیں آپ میں 301 آ رہا ہے ایم ٹی ایج 301 اگر ایم ٹی ایج 101 فیل ہے تو یہ آپ کتھن سیلیکٹ نہیں کر سکتے یہ رول کے اندر ڈیفائن ہے یہ pre-requisite اس لیے یہ یونیورسٹی کی پالیسی ہے جو دی ہوئی ہے اس سے رول کبھی بچے ہی نہیں ہوتے اسی طرح آپ جائیں تھرڈ سمیسٹر میں یہاں پہ جسی اس 201 جو ان کے لیے دی گئی ہے دو سبجیکٹ کے لیے اور ایک کے لیے سی ایس 101 یہ pre-requisite سیمپل الفاظ میں آپ کو اگر سمجھائیں تو یہ یہ ہے کہ آپ کا یہ سبجیکٹ اگر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کی یہ بک پاس ہونا ضروری ہے اگر یہ پاس نہیں ہے تو آپ یہ بک سیلیکٹ نہیں کر سکتے جو کہ آپ سائٹ سے کبھی دیکھتے نہیں ہیں یہ اس لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ اس چیز کو دیکھ لیے کریں چونکہ یہ آپ کے lms کے اندر میسٹری سکیم میں نہیں دیا ہوتا یہاں پہ ہم اگر lms اوپن کرتے ہیں آپ lms پہ جا کے اگر میسٹری سکیم میں دیکھیں تو وہاں پہ شاید یہ pre-requisite کا آپ کے پاس option آئی نہیں رہا یہاں پہ یہ نہیں دیا ہوتا تو یہ اپنے ویب سائٹ سے جن کا جو بھی پروگرام میں اپنا اپنا دیکھ سکتے ہیں پھر آپ course selection میں جاتے ہیں جب بھی اپنی course selection کرنے تو اس میں آپ کے پاس یہاں پہ دے رہا ہوتا ہے اگر کوئی pre-requisite پہ subject ہو جیسے یہ دیکھیں یہ اب 301 ہے بتا رہے ہیں جی یہ آپ کے پاس pre-requisite ہے CS 201 required ہے 201 fail ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں کتنی کتابیں یہ بندہ نہیں select کر پا رہا تو جب تک یہ 201 clear نہیں ہوگی تو اس سے relevant جتنے بھی courses آ رہے ہیں pre-requisite میں وہ آپ select نہیں کر سکتے ہیں ان کی دیکھ لیں failure subject میں 201 آ رہی ہے کیونکہ یہ fail ہے تو اس وجہ سے یہ نیچے pre-requisite ساروں کے ساتھ آ رہے ہیں جو جو آپ دیکھیں 301 fail ہے تو اس کا بھی یہ نہیں select کرنے دے رہا آپ click کر کے دیکھ لیں show ہی نہیں ہو رہا یہ policy ہے یونیورسٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کوئی بھی program میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کو پہلے اچھی طرح clearly صحیح دیکھ لیا کریں ان کی جانچ پر تعلقہ لیا کریں credit card کا آپ کو یہاں پہ اب total 132 انہوں نے کرنے آپ کچھ کے 134 ہوتے ہیں subject کے کچھ کے 136 آ رہے ہوں گے تو یہ جب تک ابھی ان کے 57 ہوئی ہیں جب تک ان کے complete نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو degree allowed نہیں ہوگی CGPA بھی ہمیشہ اپنا کوشش کریں minimum 2 ہوتا ہے اپنا آپ 3 سے اوپر رکھیں تو بہتر ہے 2 سے کام میں تو آپ کا CGPA بہت کام ہے ہمیشہ اس کو آپ بہتر کریں